فائیہ لیکن ایجنسیوں نے مجھ بھی تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کے جو ممران ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور ایک خبر ایسی ہے کہ وہ زبان زدیام ہے آزم سواتی کے حوالے سے کہ ان کے اخلاف ایف آئیے سائبر کرائم سیل میں مقدمہ درج ہوئے جو بڑی خبر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے دو مقدمات درج تھے ایک تھانہ مرگلہ میں خاتون ججے ایڈیشنل سیشن ججز زیبا چودری کو دھمکی دینے اور آئی جی ڈی آئی جی کو دھمکی دینے کا مقدمہ در تھا اور ایک مقدمہ تھا اشتیال انگیز تقریر کرنے پر تھانہ کوسار میں چار سو پچیس وہ مقدمہ در تھا آج جب سماعت شروع ہوئی تو آپ کو یہ بتا دے کہ عمران خان کی چھے اکٹوبر کو خاتون ججز زیبا چودری کو دھمکی دینے کے کیس میں آج تک کے لیے عبوری زمانت منظور تھی لیکن جو اسلام آباد شہری میں عمران خان کے مچلکے جمع نہیں کروائے گئے تھے پچاس ہزار پیک آرڈر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا آج عدالت میں پیش ہوئی رونے موقع کو بنایا کہ پانچ ہزار ہم کیش شورٹی جمع کرتے ہیں لیکن سیشن یا کامران بشارت مفری نے یہ کہا کہ آپ پچاس ہزار کی شورٹی جمع کرائیں گے بعد ازاں وہ مچلکے جمع کروائے گے لیکن آج جب سماعت شروع ہوئی تو ڈاکٹر بابر آوان جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ تھانا کوسار میں جو درج مقدمہ ہے چار سو پچیس اشتیال انگیزی کا اس میں تمام نامزد ملزمان کی زمانتے ہو چکی ہیں اس پر عدالت نے یہ اس تفسار کیا پروسیکیوٹر سے کہ آپ اس پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں جس پر پروسیکیوٹر نے یہ موقع اپنایا کہ جو پانچ سو پانچ کی دفعہ ہے وہ نقابل زمانت ہیں عدالت نے یہ اس تفسار کیا کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے تو پروسیکیوٹر نے یہی موقع اپنایا کہ صرف اشتیال انگیزی جو ہے وہ پھیلائی کی تھی اس پر عدالت نے پانچ ہزار مچلکوں پر زمانت کنفرم کر دیا جبکہ تھانا مرگلہ میں بھی ایک مقدم ہے لیکن آزم سواتی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آزم سواتی نے میڈیا سے گفتگو میں بھی یہ کہا کہ ان کے اوپر بے پناہ تشدد کیا گیا سردار مسروف خان یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں آزم سواتی کے جانب تھے یہ آج سینئر سیول جج شبیر بٹی کے عدالت میں پیش ہوئے تھے ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں سردار صاحب آج آزم سواتی کو رات ایک سے تین بجے کے درمیان گرفتار کیا گیا سینئر سیول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا کیا موقع فر بنایا تھا کیا واقعی شہباز گل کی طرح آزم سواتی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آزم سواتی صاحب کے حوالے سے جو وہاں پر کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے کورٹ میں ہم موجود تھے پہلے تو جس وقت صبح خبر ملی ہمیں کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد جب ہم گئے وہاں پر تو آلریڈی ان کو پیش کا چکے تھے اور سواتی صاحب کی طرح سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا تھا بعد ازنا جس وقت ہم وہاں پہنچے تو ان کے لے کے نکل لے تھے پھر ڈاکٹر باب راوان صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے تو ہم دوبارہ ان کو ریکوشٹ کی کہ آپ ان کو کورٹ میں لے کے آئیں ہم کچھ اس میں آرگو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سے ہم ان سے معلومات لنا چاہتے ہیں کوٹ کے اندر آزم صفاتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ساری تفصیل بتائی کہ ان کے ساتھ رات تین بجے کیا ہوا کس طریقے سے لوگ اندر آئے اور انہوں نے آکے زدوکوب کیا اور وہاں سے زبردستی پکڑ کے لے گئے بعد ازنا ایف آئی ایس آئی برکرائم کے حوالے کیا اب کوٹ کے سامنے جو ہم نے وہاں پر آرگومنٹس کیے وہ آرگومنٹس یہ تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کیا تک آزم صفاتی صاحب نے وہاں بھی کہا کہ میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں اور اس کی ریکوری کوئی نہیں تھی موبائل جو جہاں سے کیا گیا تھا ٹویٹ وہ آلڑی وہ لے چکے تھے لہٰذا جب کسی کیس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے تو اس میں فیزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شردار صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کہوں گا کہ اس حوالے سے آزم صفاتی کی جو ہمارے سے گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کیا الزام لگایا کس نے ان پر تشدد کیا کیوں تشدد کیا یہ میں آپ کو پہلے ان کی میڈیا ٹاک سناتا ہوں صفاتی صاحب کیوں آپ کو گرفتار کیا گیا کیا آپ پر الیگیشن لگا ہے الیگیشن تو آپ کا معلوم ہے قانون کی خلافر جی کوئی نہیں وڈیمنٹر رائٹس کی خلافر جی کوئی نہیں آئین کی خلافر جی کوئی نہیں صرف الیگام دیا ہے باجوا کا اور یہ خلافر جی نہیں کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے یہ ایف آئی اے نے کس کیس میں ایف آئی اے لگے رہے ہیں جنسیوں نے مجھ پی جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے تو گرفتار کس جرم میں کیا ہے یہ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹرین کے قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں کہ تمہارا حشر یہ ہوگا آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا ہے قانون کی پاسداری نہیں سوادی صاحب کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے ٹوئٹ کرنے پہ ٹوئٹ کرنے پہ جی تو ناظرین یہ آپ نے آزم سوادی کی افترگور سنی لیکن یہاں پہ آئی ایل ایف کے لائر سردار مسروف خان مرسد موجود ہے سردار صاحب ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی جانب سے کہا گیا جی آٹھ روز کا جسمانی رمان منظور کیا جائے ویسے تو اگر ہم ایف آئی اے کی کاروائی کی بات کریں تو ہمیشہ سے یہ آتا ہوا ہے کہ تین نوٹس سردار ہوتے اس کے بعد ایف آئی اے مقدمہ درج کرتی ہے اس سے پہلے محسن بیک کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے وہ بھی اڑ گیا ہے جس طرح اس میں کروائی کی گئی کیا سمجھتے ہیں کہ آزم سوادی کو اٹھانے والے لوگ کون تھے کیا واقعی ایف آئی اے کے لوگ تھے یا جس طرح آزم سوادی نے الزام آئیت کیا وہ لوگ کوئی اور تھے اچھا یہ بڑا واضح طور پر آزم سوادی صاحب نے اپنے ویڈیو کلپ میں جو آپ نے پہلے دکھا دیا اس میں کہہ دیا انہوں نے کہ کن لوگوں نے ان کو اٹھایا لیکن یہ ساری چیزیں اس سے ہٹ کے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے کیا یہ پروسیڈیبل ہے یا نہیں ہے جیسے آپ نے محسن بیک کے حوالے سے وہ کہا کہ یہ سائبر قائم کا جو مقدمہ درج ہوا یہ پروسیڈیبل ہی نہیں ہے اور اس وقتی طور پر چونکہ آپ نے فوری طور پر رات کو تین بجے عرس کیا صبح نو بجے اس کو پیش کر دیا جو کچھ کرنا تھا آپ نے جو تشہد کرنا تھا وہ آپ نے شے گھنٹے میں کر دیا اسی وجہ سے ہم نے فوری طور پر ایک میڈیکل کیلی اپلیکیشن موو کی کہ ان کا فوری طور پر میڈیکل کروایا جائے وہاں سے ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ موو ہوئی ہے وہاں پیمز کی طرف لیکن وہ راستے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے اور وہاں جا کے ہماری لیگل ٹیم دیکھتی رہی اور کوئی بندہ آیا نہیں جس کے بعد واپسی پہ ہماری لیگل ٹیم نے ایک اپلیکیشن موو کی شبیر بٹی صاحب کی کوٹ میں کہ یہ لوگ وہاں سے ڈسپرس ہو گئے کہ ان کو لے کے چلے گئے ہیں ان کا میڈیکل نہیں ہوا ان کا میڈیکل ہونا بڑا ضروری ہے چونکہ یہ پری اور پوسٹ جو ریمانڈ ہے جو آپ کا آفیشل ٹائم ہے اس آفیشل ٹائم میں یہ دوبارہ میڈیکل کروا کے پرسو جس وقت پیش کیا جائے گا تو اس میڈیکل کے ساتھ اور اس رپورٹ کے ساتھ پیش ہوئے کہ انہوں نے کیوں نہیں میڈیکل کروایا یہ بیسیکی طور پر ہماری ایک کانٹیمٹ پروسیڈنگ بھی تھی ایک اور پیٹیشن بھی موو کی تھی حتیقور احمد صدیقی صاحب نے وہ موو کی ہے اس میں انہوں نے یہ پلی یہ لی تھی یہ ریکویس یہ کی تھی یہ چونکہ سیونٹی فور یئر اولڈ سینیٹر ہیں اور ان کو تین سٹنٹ ہی گئی یا تین سٹنٹ ڈالے ہوئے ان کو تو ان کا کہیں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ان کو آسپیٹل میں شفٹ کیا جائے اس پہ بھی انہوں نے وہ کانٹیمٹ میں بھی نوٹس کر دی گئے اور اس میں بھی انہوں نے پرسو کیلئے رپورٹ طلب کر دی گئے سردار صاحب یہ بتائیں کہ کسٹوڈین تارچر کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح احکامات دی ہیں اس حوال سے کیس بھی تھا لیکن کیا وجہ کوئی بھی پاکستان تحریکی انصاف کا رہنمہ اٹھایا جاتا ہے وہ فوری طور پر الزام آئیت کر دیتا ہے کہ ہمارے کپڑے اتارے گی ہمیں تشدد کا نشانہ بناے گا شہباز گل کے ساتھ بھی یہ ہوا آزم سواتی کے ساتھ بھی یہ ہوا بقول ان کے لیکن کیا وجہ ابھی تک نہ تو شہباز گل نے کوئی کوٹ میں اپلیکیشن موو کی کہ اگر ان کو کسٹوڈین تارچر کا نشانہ بنایا کوئی مقدمے کا اندراج ہو اور ابھی آزم سواتی نے جو الزام آئد کیا اور آزم سواتی صاحب نے تو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کن لوگوں نے ان پر تشدد کیا اس حوالے سے ایزا لائر کیونکہ آپ ان کے کیس کو ڈیفرنڈ کر رہے ہیں کیا ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا مقدمہ درج کیا جائے بعد میں اس کو ضرور دیکھا جائے گا اور اس کے حوالے سے ہم نے ہائی کوٹ میں بھی جانا ہے میوی کہ شاید اس میں ایکویشمنٹ میں بھی جائیں ہماری جو لیگل ٹیم ہے چونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر بابر آبان صاحب ان کی مشاورت سے اگر یہ ہم نے ضرورت سمجھا کہ اس میں ایکویشمنٹ فائل کرنی چاہیے تو فائل کریں گے اور یہ آپ دیکھے گئے اس کیس کا کچھ بھی مدنا نہیں ہے یہ وقتی طور پر ایک عراسہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے سینیٹر صاحب کو اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کی پازیٹیٹ انزرٹ اندر آئیں گے آج عمران خان صاحب بھی پیش ہوئے سیشن جد کامران بشرت مفتی کی عدالت میں اور ظاہری بات ہے سیاسی مقدمات ہیں دفعہ ایک فیچوالیس اخلاف ورزی یا خاتون جج کو دھمکی دینے اس میں بھی زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سرکار کی جانب سے جو پروسیکیوٹر پیش ہوئے وہ بھی اپنی دفعہ میں کوئی سٹرونگ دلائل نہیں دے سکے تو کیا کہیں گے کیونکہ اکیس مقدمات آلیڈ عمران خان پر درج تھے ان کو ملا کے اب ایف آئی اے سی بی سی میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے تو کیا کہیں گے یہ مقدمات دیر پا رہیں گے ان مقدمات میں عمران خان کو سزا ہوگی یا اسی طرح مقدمات میں ان کی زمانتیں ہوتی رہیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے پولٹیکل موٹیویٹیڈ کیسز ہیں چار سو پچیس نمبر جو ایف آئی آر ہے جس میں آج بیل کنفرم ہوئی ہے جو جلاو گراو کے حوالے سے اشتہال انگیزی کے حوالے سے درج کیا گیا تھا اس میں آلڈی چونکہ کوئی کیوز کی بیلیں ہو چکی تھی چونکہ رول آف کنسیسٹنسی کے مطابق ویسے بھی بیل ان کی ہو جانے تھی لیکن اس کے لیے مزید پروب کیا ہے جائی صاحب نے پروسیکیوٹر سے کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کیا ایسی مطلب آپ کے پاس ثبوت ہے کیا آویڈنس ہے آپ کے پاس تو بری ذرا ناکام ہوئے پروسیکیوٹر چونکہ آپ پروسیکیوٹر بیچارہ کیا کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے جو فائل میں تو جو عقائق ہوتے ہیں وہی بیان کیا جا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو دوسرا میڈم زیبا چودجی کے حوالے سے جو کیس تھا اس کیس میں تو جب سیونڈ ایٹی اسلامباد ہائی کورٹ نے اڑا دی تھی تو وہ کیس وہیں تقریباً آلموسٹ فینش ہو جکا تھا ایک اس کی صرف آخری رسومات باقی تھی وہ فائیو زیرہ سیس کے حوالے سے اس میں جائی صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا اس میں کوئی ایسی سیکشن ہے جو نان بیلیبل ہو تو پراسیکیوٹر نے کہا جی ون ایٹی ایٹ نان بیلیبل ہے جبکہ جائی صاحب نے ان سے ایک اور سوال پوچھا کہ آپ نے ایک سپیسیفک پلیس پہ ایف نائن پارک میں وہاں پر انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے تو کیا سپیسیفک پلیس پہ کیا ون فورٹی فور کی وائلیشن میں ون ایٹی ایٹ لگ سکتی ہے تو پھر وہ اس میں جواب دینے میں غادالوں کو مطمئن نہیں کر سکے اور دین نم دیر دونوں کیسیز اتنے ویگ تھے کہ جائی صاحب نے وہیں ایک آرڈر کر دیا کہ دونوں پیلے میں پرخام کرتا ہوں بہت شکریہ سردار صاحب ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جس طرح ایف ای اے سائبر کرائم سیل نے آزم سواتی کو اٹھایا آزم سواتی نے الزام آئد کیا وہ بیان آپ نے ان کا سن لیا لیکن یہاں میں ایک سوال ہے اس سے قبل نون لیگ کے عددار بھی اٹھائے جاتے رہے پاکستان پیپلس پارٹی کے آصیف علی زرداری کے حوالے سے آٹھ سال انہوں نے گیج کاٹی لیکن کسی نے الزام آئد نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف وائد جماعت ہے کہ ان کو جب بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو الیگیشن لگتا ہے کسٹوڈین ٹارچر کا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تشدد کا نشانہ بنانے والے لوگ کون ہیں کیا وجہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے تھانوں میں درخواستیں کیوں نہیں دیتی عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کر دی کیونکہ آزم سواتی کے حوالے سے جو کیس ہے اس حوالے سے آپ نے سردار صاحب کی بات سنی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹ آئے گی آزم سواتی کی وہ کیا آتی ہے کیا واقعی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا صرف انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل سٹینٹ کھیل ہے لیکن عمران خان کی درخواست زمانت اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ